ایسی و دیناتی من الہدا والہرمان یہ قرآن این قدس جو ہے نا یہ ستائیس رمضان مبارک ہو لفظ محفوظ سے پہلے اسمان پہ نازل ہوئے پہلے اسمان پہ نازل ہوئے پہلے اسمان سے تقریباً تئیس سال میں نجمن نجمن دیرے دیرے گریدولی سینہ مصفا کریم کو پہنوز ہوتا رہا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں فرشتوں کے سردار اور انبیاء کے سردار سیدی ابرار اور دیل امین وہ دونوں محمدال مبارکوں قرآن این قدس کا دور کرتے تھے اور آج وہ حافظ دور کا دن محمدال مبارک میں وہ اللہ کے حدیب کی سنت میں ادا کرتے ہیں اللہ کے مبریل کی سنت میں ادا کرتے ہیں اور اسی ماہ سیان میں ستائیس رمضان کو ہمیں اللہ کا قرآن بھی ملا ہے اور پیارا پاکستان بھی ملا ہے چودہ انگس کو انیس سے سنتارس کو بھی ستائیس رمضان بھی ملا دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کا کتنا اسحان ہے کہ ستائیس رمضان کو قرآن بھی ملا اور پاکستان بھی ملا قرآن بھی پاکستان بھی پاکستان کا اپنا نمازہ کیا ہے جن لینڈ آف نادست پیپل پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ امسوس انہ بجبکتوں نے اس ملک کے نام کے تقدس کو تعمال کر دی ہے ان ختم نبوت کے ڈاکون ان ظالموں نے اس ملک کے نام کے تقدس کو تعمال کر دی ہے پاکستان کا مانا یہ ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ کاش کچھ پکیت جائیں پالو میں جب کومی سملے لکھوں میں بتائیں کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں دین سلام کیا ہے ظالمت میں دنیاں بے کھیر دی ہیں دین کا منغا سرائے ہر مدان کی اپتے میں ستائیس رمضان کو اللہ کا قرآن بھی ملا ہے اور دیارہ پاکستان بھی ملا ہے اور اسی ماہ سیام میں سے امام شاہ بھی رحمت اللہ تعالیٰ لے ساٹھ مرتبہ قرآننگی مکمل کرتے تھے ایک قرآننگ قدس جن کو اکراز کو امام شاہی اور یہ میرے امام امام آزم کے شگنگ ہیں امام آزم امام ابو نیحر عدیل تعالیٰ نہ ہو یہ ایک سٹھ مرتبہ رحمت اللہ تعالیٰ میں قرآن مکمل کیا یہاں کا کوئی نہیں پہنچا امام شاہی میں ساٹھ کا گئے ہیں یہ ایک سٹھ جنگ نہیں پہنچے ایک قرآننگ قدس قرآنی میں ہم مکمل کرتے تھے اور اس علاوہ ایک راحت جن کو ایک سٹھ مرتبہ قرآنن قدس تمزان میں جو اس نے پڑھا ہے وہ ہمارے امام امام آزم امام ابو حنیفر عدیل تعالیٰ کی ذات ہے کیونکہ اہل سنت جماعت سے جو چیزیں ملی آلہ ورخہ ملی ہیں ہمیں نبی ملے ہیں تو مبی آزم ملے ہیں ہمیں صدیق ملے ہیں تو صدیق اکبر ملے ہیں ہمیں فروت ملے ہیں تو فروت آزم ملے ہیں ہمیں امام ملے ہیں تو امام آزم ملے ہیں ہمیں غوث ملے ہیں تو روشت آزم ملے ہیں ہمیں حضرت ملے ہیں تو آلہ حضرت ملے ہیں کیا مقام ہے کیا شان ہے رائعہ دلاء سریم سلیمان فاصل ورلہ تلغاوی ہیں صدیق کے مشکاہ صفحہ 174 کے اوپر مجود ہے آج رحمت ہے کہ آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کے آخر میں صحابہ کو اکٹھا کیا اور خطاب کیا رمضان کے عزمت کے بارے میں آج ہم بھی اکتہ دیں کہ وہ سمت بات دارے ہیں اکٹھا کیا ذلامہ کو سریم سلیمان سے فاصل ورازمان کے سرکار نے خطاب شروع کیا مریاں ایوہ الناس قَبْ ذَلْنَاكُمْ قَبْ ذَلْلَا عَلَيْكُمْ شَهْرٌ عَظِيمًا مَمَارَكُمْ مَمَارَكُمْ یہ جو بڑی عظمت والا ہے بڑی برکت والا ہے بڑی شان والا ہے اس میں ایک ایسی رات دیا 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 وہ ہزار مہینوں سے بھی دیتا رہا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رات کے قیام کو محل بنا دیا ہے دن کے روزے کو فرز قرار دیا ہے بایہ اتنے تو ایک نفل پڑے گا ایک فرز کا سواب ملے گا ایک فرز پڑے گا تو ستر فرزوں کا سواب ملے گا آگے ہمیں بڑی لگے دیتا ہے مَا آدھا ہوا شہر و صبری و صبر و سواب و جنہ و آہو شہر و مواسات و شہر و جزاد و تیزد کو مومن مَا آگے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا برزہ جنہت کیا ہے آگے مَا آگے کہ وہ شہر و مواسات یہ غریبوں کی غمحاری کا مہینہ ہے میرے آقا کسی مقام کے بھی غریبوں کو نہیں بولے افتاری کا وقت میں غریبوں کو افتاری کراؤ فترانہ کا موت ہے غریبوں کو فترانہ دو یہ قربان ہے یہ مَا آگے غریبوں کو دو گوشت میں دو خال دو مَا آگے یہ سرکاروں میں بتایا ہے یہ غریبوں کی غمحاری کا مہینہ ہے و شہر و مواسات آگے مَا آگے وہ شہر و جزاد و تیزد کل مومن یہ وہ مکہینہ ہے جس میں ایمان والے کے رقم اضافہ کر دی جاتا ہے لیکن سارا سال دفترحان پر وہ نین کے نہیں ہوتی جو افتاری کے وقت ہوتی ہیں اس لیے کہ جو یہ سرکار ایک دبانے افتار سے نکل گیا وہ حق اور سچ ہے وہ نید ہے نید دفترحان پر بھی چار پانچیزیں روح ہوتی ہیں افتاری کے وقت یہ سرکار کی رحمت کا کرم ہے حضر ہے اس کے بعد ہم آیا کہ جو اس میں کسی روزہ دار کا روزہ افتار کرائے گا اللہ کہا اس کے بنہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کے بنہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کی جدن کو جھنم سے اعلاق کر دے گا افتار کرنایا کہ جو روزہ دار ہے اس کے روزے میں بھی کمی نہیں ہوگی اس کو بھی سوا پر بھی لے گا اور افتار کرانے کو والے کیونکہ پورے روزے کا سوا ملے گا جب سادہ کرائے میں یہ کچھ خبری سمی نہ پرشان ہو گئے مغموع ہوئے اشکرے یا رسول اللہ لائسہ کونہ مان نفط کی بسائن جیسے ہمارے پاس اتنا کچھنیل کہ ہم روزہ دار کا روزہ افتار کرائے سکے لائسہ کونہ مان نفط کی بسائن ہمارے پاس اتنا مار بھی کسی کو صبح اوپر نتیز ہوگی کسی کو شام کو ملتیز ہوگی جنگے والے میں سمدان میں ایک ایک بول ملتیز ہوگی صحابہ کو اثاری افتاری لیکن میں قربان جاؤں سرکار کی شانف کرینی پر سنو پھر سرکار نے رحمت کے بریابہ دیئے مائی صحابہ سن لو رحمت کے بریابہ دیئے مائی صحابہ کوئی بات نہیں جو ایک درود کا بلا دے گا نا درودگار کو اس کو بھی اللہ اتنی صحاب دے گا بایا درود میں نہیں گبرانہ جناہو کمرہ کن ایک ضروری خلا دے اتنا سوال ملے گا بایا تجور بھی نہیں اور شربتی منمہ سادے پانی کا گونٹ بلا دے اتنی سوال ملے گا اس قرم کا قرم شکر کیسے آدھا جو قرم دب نیرے نبی کر دیا میں سجا کا تھا چھرکار کی محفلیں میں سجا کا قرم کی محفلیں مجھے ہر رم سے رات میں بری کر دیا اس قرم کا قرم شکر جو قرم جتے میرے نبی کر دیا دنیل قرآن تحبیت ہے شیر مروں گا ملے گا جیڑا اکھرور کھلا دے مونینہ سوا نی لے گا اپنے شعبہ جب پید برتے کھانا کھلائے گا اگر اوڑا مطانی سن لو سکاہم نمائن ہشبا سائمان سکاہ اللہ مینہو دی لا یگنا حلتا یگھلو جننا یہ بھی حدیث چاہتے ہیں یہ بھی حدیث چند نہیں پڑھو نا سوٹ سے چھتے ہیں بہت بھی حدیث ہے اور جس نے توڑ بھر کے کھانا کھلایا رہے دار کو سکاہ اللہ مینہو دی پھر اللہ تعالیٰ اس کو میرے ہاؤ سے کانی کرائے گا یہ بہت بڑا تماچہ دجدین جنوں کی اوپر وہ کہتے ہیں جس کا نام محمد علیہ کی شیرتہ مختار نہیں اگر اکیدہ ہوتا ہے تو ایمان ہونی ایمان نام یقیدہ گوشت ہونے کے سرکار ماتے ہیں کہ سکاہ اللہ من حوضی جو یعنق علمہ سے یہ ہے جب آج مستلم بھی آج ملکیت کے لیے آتا ہے سکاہ اللہ من حوضی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاؤ سے بھی میرے ہاؤ سے پانی کرائے گا اور جس نے ایتما میرے ہاؤ کا پانی پینی اللہ ید ما حتی ید جننا لہذا ہے اللہ حظت اللہ حظت اللہ حظت موسیقی